اس میں گئی اور سوال سلمان خان سے کھڑا ہوا کہ جب وہاں پہ اتنے بڑے دنگے ہوئے جب محلاؤں کا ریپ ہو رہا ہے جب سردی میں لوگ مر رہے ہیں سلمان کیوں ناچ رہے ہیں سیفہی میں جا کے سر بمبئی کے اندر آج ہی اٹھارہ لوگ مر ہیں سر مر ہیں ہر جگہ سر یہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے سلمان خان ایک جگہ جاتے ہیں ایک رائٹس چھے مہنے پہلے ہو چکے ہیں دھوم اس کے پہلے ایک پچھر آئی جو کی لکھنوں کے اندر یو پی کے اندر بہت بڑی ہیٹ ہوئی صرف وہ کہاں کے لوگ تھے سر ہمچل کے لوگ گئے تھے دیکھنے کے لیے نہیں گجرات کے لوگ گئے تھے دیکھنے کے لیے کہاں کے لوگ گئے تھے دیکھنے کے لیے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری چلی رہی ہی نا سر ہمیں پیسے ملتے ہیں ہم جاتے ہیں کس کے لیے ناچتے ہیں ڈانس کرتے ہیں انٹرٹین کرتے ہیں یہ ہمارا پروفیشن یہ ہمارا کام ہے وہ جو دیڑ دو لاکھ لوگ آتے ہیں ان کے لیے اگر وہاں پر بھیڑ نہیں ہوتی تو ہم ایسا لگتا کہ یہ کیا کر دیا ہم نے اگر آپ کے ٹی وی چینل میں اگر بمبئی کے اندر سے پرفارم کر رہا ہوں اندھیری سپورٹس کلپ کے اندر ایسا کہ آج پولیس کا پنکچن یہاں پر تو آپ نے بچوں کو دکھایا یہاں پر deaths ہوئی ہیں deaths ہوئی ہیں یہاں پر اگر چلے یہ حادثہ نہیں ہے اگر میں سے بمبئی کے اندر پرفارم کر رہا ہوں میں اپنے کرو بھیج دیتا ہوں بمبئی کے سلمس کے اندر اور میں اس سے دس گناہ حالت کے اندر سر میں یہ چیزیں ریکارڈ کر کے لے کے آ سکتا ہوں اور پیش کر سکتا ہوں کٹنگ کے اندر کے سلمان کھان ناچ رہے ہیں اور یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے ہیں یہ دیکھئے ہیں ہم نے کمائے تھے وہ ہی پر چھوڑا ہے اور یہ اس وقتی بات ہے اور یہ جانتا ہے اور یہ جانتا ہے بعد باوال کھڑا ہونے کے بات کی پہلے 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 ہم نے بات کر کے لئے 250 ہر پیشنس کے لئے نہیں پر بھی سوال یہ اٹھتے ہیں کیوں کیوں کیا آپ کی بات میں نے معنی ایک سنگ سر کون ہے سر وہ کون ہے نہیں جو سوال کھڑے کر رہے ہیں نہیں کہاں گیا تھا کہاں گیا تھے تو کس کے پاس گیا تھا آپ سماجوادی پارٹی کی سرکار کے فنکشن پہ ناچ رہے ہیں دیکھئے میں کسی کے آپ کو اس سے کیا اعتراض ہے کہ نہیں پر میں باتاتا ہوں کیا میں کیا ہے آپ کی مجھے مجھے میں پر میں باتاتا ہوں میں ایکٹر اب میں اس پیسوں کو چلا ہوں پھاڑوں ناچ میں اڑا دوں گریبوں میں باتوں that is my thing i've paid my taxes i can do whatever i want to do with that money but i chose to keep it there بتائیے موڈی کے بغر میں کھڑے ہو کے آپ پتہ کو رہنے لگے simple چیز ہے simple چیز ہے جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں states کے اندر چیف منسٹر کے ہاتھ کے اندر ہاتھ میں وہ authority ہے کہ وہ پکچر کو ٹیکس فری کریں اب head of states ہیں cms ہیں we have to go meet them for this purpose کہ یہ ہماری picture اگر آپ rights سمجھتے ہیں اگر guidelines کے اندر آتی ہیں تو پھر آپ اسے please tax free کرا دیں کیونکہ یہ جو چار سو پان سو نو سو روپے کی ٹیکٹ پائز ہے وہ ہمارے audience کو اتنی بھاری نہیں لگے نہیں پر بہت فرق ہے نرندر موڈی میں اور باقیوں میں فرق یہ کہ نرندر موڈی پر ایک داغ ہے جس کو لے کر ابھی بھی کئی سارے سوال ہیں میں ایکٹر ہوں میں جج ہوں ہر آدمی اپنے لئے میں جج ہے میں جج ہوں نہیں آپ ایکٹر ہیں لیکن ہر آدمی اپنے آپ میں ایک جج ہے نہیں میں judicial سسٹم کا کوئی حصہ ہوں نہیں کیونکہ آپ جب پتنگ اڑا نہیں گئے آپ نے شاید دیکھاؤ NSUI کے کارے کرتا ہوں لوگ جن شکتی نے آپ کی پتلے آگ لگائے تصویریں جلائی میری تصویریں ہمیشہ سے جلتی آئی ہیں مجھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جتنی پتلیں جلائیں دفنائیں یا پھاڑیں تصویریں مجھے ان سے کچھ نہیں اگر ریلیز کے ٹائم پر ایسا کچھ ہوتا ہے تو the seams the government and the police have failed in doing their job آپ کے پتا نے ایک بیان دیا میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں پھر آپ کی رائے جاؤں گا انہوں نے کہا کی کیا کسی کو یاد ہے کی مہاراشتر میں اتر پردیش میں جب دنگے ہوئے وہاں پہ مکھے منتری کون تھا بار بار لوگ موڈی کو لے کر ہی سوال کھڑے کیوں کرتے ہیں یہ آپ کے پتا کی راہ ہے کیا لڑکوں کی بھی ہی راہ ہے جی ہاں کریں گی بات ہے یہ ڈیڈی نے کہا ہے نا ہاں تو کریں گی بات ہے آپ کے پتا نے کہا کی کیا کسی کو یاد ہے کی مہاراشتر میں جب ممبئی دنگے ہوئے جو کی گجرات دنگوں سے بھی بڑے دنگے تھے تب مکھے منتری کون تھا اس پر سوال کیوں نہیں کھڑے کرتے ہیں کسی کو یاد ہے جب بھاگل پور جمشیر پور میں دنگے یہ آپ کے کوٹس نے جیڈیشل سسٹم نے کلین چیٹ دے دیا سی بی آنے کلین چیٹ دے دیا لگ بھگیش خلاص end of story then اگر یہ گلت ہے تو دن who's to blame we're just common people I've got nothing to do the judicial system I've got nothing to do with the CBI تو آپ بھی اس بات سے اتفاہ کرتے ہیں کہ اگر باقی مکھے منتری جہاں پر دنگے ہوتے ہیں ان پر کوئی سوال نہیں کھڑا کرتا تو بار بار موڈی پر ہی سمپر آپ کے کوٹس نے جیڈیشل سسٹم نے کلین چیٹ دے دیا نا ان کو تو پر to the end of conversation کیونکہ کئی سارے خاص طور سے مسلمان سمودائے میں لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ انہوں نے افسوس کبھی نہیں جاتا ہے کھید کبھی نہیں مانگا آپ کو لگتا ہے کہیں ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہنے کی ضرورت ہے دیکھیں اگر میرے مہاں پر جانے سے اگر میرے مہاں پر جانے سے اگر ایک closeness بڑھتی ہے what is wrong with that بالکل بھی کچھ غلط نہیں بس ختم ہوگی آپ کو لگتا ہے کیونکہ خاص طور سے جیسے کچھ لوگ ہیں political side میں جو رشتوں میں درہال آنے کی کوشش کرتے ہیں اگر میرے مہاں پر جانے سے اگر اف دیکھو سر Amita Bachchan گئے کچھ ہوا نہیں نہیں Ajit Devgane گئے کچھ ہوا نہیں Parish Raul صاحب گئے کچھ ہوا بہت سارے فلمی لوگ جاتے ہیں Mukesh Ambani صاحب Tata کچھ ہوا Salman Khan گیا ہے وہاں پر تو اتنا بڑا ہنگامہ کیوں answer me this question why because 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 I'm an actor نہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دھرم میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت آپ کو لوگ دھرم کی بات دے کے آرہے ہیں میں تو بہت سوچا ہی نہیں میں تو بول رہا NSUI LJP میں ہی طرف سے کوئی سیحت پاسند نہیں پڑتا ابھی آپ نے یہ پوچھا میں نے یہ یہ آپ سے کھا کہ یہ سب لوگ ہے کوئی ایشو نہیں آیا suddenly کیونکہ میرا نام سلمان خان ہے میں وہاں پر گیا تو suddenly یہ اتنا so you're getting a religious connotation to this which I've never even thought غلط ہے آپ کے حساب سے I've never thought this is what it is so hell this is what it is everybody will go that salman khan goes there that means it is that muslim thing اور آپ نے جو کہا کہ اگر salman کے جانے سے رشتے بہتر ہوتے ہیں اور دونوں سمودائوں میں جو درار ڈالنے کی کوشش ہے وہ درار توٹتی ہے یا وہ درار ختم ہوتی ہے تو اچھی بات ہے واقعی میں of course and the people who've taken me there who've made me meet him are muslims now there will be parties there will be people who would not like it but if I'm going to a state I would love to meet the head of state like I've come here to Delhi I would like to meet Rahul Kejriwal یہاں تو Kejriwal یہاں Kejriwal but no but Kejriwal سے کیونی باتائی Modi سے ملنا چاہتے ہیں Kejriwal سے بھی جائی ان سے پتن کھو دائی ان کے ساتھ جا کے پتن کھو سیزن ختم ہوگیا سر پھر کیا گرے میں کھو 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 اتنا آپ یہ بتائیے ختم کرنے سے پہلے کہ آپ اپنی political party شاید میں سنا بیچ میں انٹریو میں کہا آپ کی جب political party بنیں گی تو کچھ سوچ رہے کیا ایسا پھیک دیا میں نے پھیک دیا ایسا نہیں پر خود سیریسی بتائیے سیدھی بات میں پھیک یہ نہیں انشاء اللہ انشاء اگر ایسا ہی چلتا دیکھو سر آپ پریس کا کارڈ ہے میں سوچ رہا بنا لوں کہ کچھ بھکواز کچھ نہیں ہوتا یہ جو مورچے ورچے آتے ہیں ایک political پارٹی جون تو نہیں کھولوں گا تو بھی بند ہو جائیں جاؤ گے آپ کے تو اتنے زیادہ فین ہے کہ جہاں سے آپ لڑھو گے سر جائیں جی